ہمارا مرحبا اوہ اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں تو بیورش کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ساتھ کہلئے سے ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ ایک اور رسٹی کے ساتھ حاضر ہیں اور وہ ہے ہمارا علو والاسموسہ جیسا کہ ساری دنیا ہی کو پاکستان اور پوری دنیا میں اب تو گورے بھی سموس اپساند کی جانے والی چیز ہے پوری دنیا میں تو جیسا کہ آگے رمضان آ رہا ہے ہم رمضان کے حوالے سے اپنی ریسپیز شیئر کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے ہم آج سموسا ریسپی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو اس کے لیے میرے پاس ہے یہ میدہ تقریباً دو ہے اس میں میں شامل کروں گا ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس اجوائن اور ایک ٹی سپون ہے میرے پاس نمک وہ میں میں شامل کروں گا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کھانے کا تیل میں اس میں اولیو آئل شامل کر رہا ہوں آپ کچھ بھی اسمال کر سکتے ہیں کھانے کا تیل ہو یا ڈالڈا گی یا کوئی بھی تیل آپ اس میں اسمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں پانی واٹر سموسا کی جو ڈو ہوتی ہے یہ زیادہ نرم نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سخت ہی ہونی چاہیے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں شامل کریں گے ایک دفعہ ہی سارا نہیں شامل کر لیں گے تاکہ ہمیں خطہ چال سکے کہ کتنی یہ نرم ہو گئی ہے جو ہم نے اس میں اجوائن ڈالی ہے اس میں آپ زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں زیرہ اور اجوائن اپنے اپنے پسند کے حساب سے ہیں ہمیں ایسے اجوائن پسند ہے آپ کو اگر اجوائن پسند ہے اجوائن ڈال لیں اگر زیرہ پسند ہے تو زیرہ ڈال لیں شکریہ ہماری یہ سموسے کے لئے ڈو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس طرح سخت سیابنے سے بنانا ہے اور اب ہم اس کو ذرا رکھتے ہیں تاکہ یہ سوری سیٹ ہو جائے اور ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سموسوں کا مسالہ ہم نے پینک پین میں تھوڑا سا لسین ادرک کا پیس ڈالا تھوڑی دیر بھون لیں گے لیں تھوڑا ہائی کرتے ہیں اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون کھانے کا آئیل ڈالا ہے سبز دنیاں کٹا ہوا یہ میں ڈاہ رہا ہوں آپ پتہ آلووں میں جو کوئی بوائل کر کے رکھتے ہوئے ہیں یہ ہے کشپدینہ چوب کیا ہوا یہ گرم مسالہ اس میں جائے گا اور یہاں پر ہمارا وہ پیائی ہو گیا ہے اب آپ اس میں شامل کریں گے پیاز اس میں شامل کریں گے یہ کھوڑا نرم کر لیں گے یہ نرم ہم اس لیے کہا دیں کہ اچھا پیاز ہے جو وہ سموٹے میں اچھا نہیں لگتا اس لیے آپ کھوڑا سا ہی نرم کر لیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے یہ آپ کو دیکھیں ناظرین پیار نرم ہو گیا ہے اب ہم اس موقع پر اس میں شامل کریں گے یہ ہمارے پاس کٹا ہوا دنیا ہے کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں یہ نمک ہے یہ میتھی ہے سوکی میتھی تھوڑا زیرہ ہے اور اناردانہ یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور انہیں تھوڑا بھون لیں گے اور یہاں پر میرے پاس ہے تھوڑا جو ہے سپرنگ گورنگ یہ میں تھوڑا بعد میں ڈال رہا ہوں اس کا ٹیسٹ آئے اس میں اس میں نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً تین آلو ہیں بڑے سائز کے جن سے میں یہ سمو سے بنانے جا رہا ہوں تو اس لئے میں اتنا نمک مرچ ڈال رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تیار جو ہو گئے ہیں نرم اب ہم اس میں شامل کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اس اچھی طرح مکس کر کے یہاں اس موقع پر آپ اس کا نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے اور ڈال نہ ہو تو آپ اس میں اور نمک مرچ بگرہ ڈال سکتے ہیں بس مرچیں ہیں جی ہاں کلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ بچوں نے بھی کھانے ہوتے ہیں اس لئے میں نے جو مرچیں ہیں وہ حساب سے ہی ڈال لی ہیں بچے بہت زیادہ افسانت کرتے ہیں بڑو کی طرح اسمو سے تو اب ہم بناتے ہیں اپنے ڈو کو ٹکیاں بناتے ہیں سموزہ بنانے کے لئے ٹکیاں ناظرین ہم اب یہ بنا رہے ہیں سموزہ بنانے کے لئے ٹکیاں یہ اس سائز کے میں نے پیڑے بنائے ہیں آپ کی بسند کے حساب سے ہیں اس طرح بنانا چاہتے ہیں موٹے بنانا چاہتے ہیں بریگ بنانا چاہتے ہیں بڑے چھوٹے اس طرح آپ اسے کٹر کی مدد سے کٹیں اس طرح رکھیں تو ٹھوڑا پانی لگائیں اور اس کو اٹھا کے ادھر رکھیں پہلے ادھر سے اٹھا کریں اس کے بعد ایسے اٹھائیں موسیقی 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 ہمارے سمو سے تیار ہیں اسلام علیکم پیارے ہوئی ویرز چیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو ناظرین آج سمو سے تیسٹ کرتے ہیں سمو سے سمو سے جو رمضان کی سپیشل ریسپیز ہیں اس کو بسم اللہ رامان رہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے ناظرین آپ بھی اپنے گھروں میں ٹرائی کریں ہمیں فیڈبیک دیں تو اگر آپ کو ہمارے سمو سے پساند آئیں ہماری ریسپیز ہمیں سب ٹرائی کریں شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ